so i have written some of the five at least ten these are water one two three four five there are five different homonyms i have written now i am going to tell you how to use them دیکھیں this is a noun اس میں آپ دیکھیں اس کو آپ ایٹنٹیفائی کریں this is c اور c کے ساتھ آپ دیکھ ایڈوائز کے ساتھ c ہے تو یہ ناؤن ہے اس والے کو طریقہ الگ ہے اس میں آپ کا ایس ہے اس میں آپ کا c ہے تو c والے میں ہم ہمیشہ لکھتے ہیں آپ p صاحب ایڈوائز جب بھی آپ c لکھیں تو کسی کو مشورہ دیں تو دونوں کی میننگ سیم ہے لیکن ان کا استعمال ڈیفرنٹ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ how to use them ٹھیک ہو گیا تو i gave him a piece of advice بہت سے بچوں کو استعمال نہیں کرنی آتا i gave him یا i gave him a piece تو piece of piece of advice یہاں پہ آئے گا پھر سینڈیز یہ آپ کا صحیح ہوگا اگر آپ اس میں اس استعمال کریں گے تو i simply آپ کہیں گے i advised him تو یہاں پہ میں نے یہاں پہ لکھائے i advised him gave him a piece of advice کی ضرورت نہیں ہے یا advised یا i advise میں اسے مشورہ دیتا ہوں یا میں نے اس کو مشورہ دیا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہیں آپ کے advice دوسرا ہے success succeed اب بہت سے بچوں کو یہ استعمال نہیں کرنی آتا کس کے ساتھ کیسے استعمال کرتے ہیں success کے بارے میں success نہیں ہوتا لڑکے بچے لڑکیاں استعمال کرتے ہیں success استعمال وہ بالکل غلط کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ gate استعمال کر سکتے ہیں جب بھی آپ success کا استعمال کریں اگر past میں کہیں گے تو i got success یا i get success he got success تو اس کے ساتھ یہ ہوگا لیکن succeed جب استعمال کریں گے تو i succeeded in exam in papers تو اس کے ساتھ آپ succeed استعمال کر سکتے ہیں ان کے ساتھ succeed کے ساتھ gate کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے directly subject کے بعد اس میں بھی subject کے بعد gate ہوگا اس میں subject کے بعد آپ direct succeed استعمال کر سکتے ہیں یہ ہوگئے آپ کے چار effect اور effect یہ بہت سے بچوں کو نہیں پتا کہ یہ ورب ہے اور یہ نہ ہونے آپ کا آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں cold weather آپ نے لکھا has affected a affected my health ڈھنڈ نے میری صحت پر اثر کیا ٹھیک ہو گیا تو یہ a والا affect ہے اس میں affected آپ کیا سکتے ہیں اگر یہاں پہ اگر ورب استعمال کریں گے simply اگر آپ has نہ استعمال کر سکتے ہیں تو cold weather affected my health یہ بھی صحیح ہے یا cold weather affects my health ایسے بھی ٹھیک ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ کے ساتھ direct subject کے direct بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ والے کے ساتھ cold weather has put effect has put effects یا puts effects یا put effect past میں ہوگا تو put effect یا puts effect on my health میری صحت پر اثر انداز ہوتا ہے یا ہوا یہ گیٹ یہ گیٹ اس میں فرقے he get success his get up is very good get up چال کو کہا جاتا ہے ڈریسنگ کو کہا جاتا ہے گھومنے کو کہا جاتا ہے تو اس کو اب gait یہ گیٹ ہے اور g-e-t یہ گیٹ ہے تیسرا گیٹ دروازہ گیٹ g-e-t یہ تیسرا گیٹ ہے تو ٹوٹل تیل گیٹ ہے حاصل کرنا چال اور یہ دروازہ ٹھیک ہو گیا اچھا desert بڑا زبردست word ہے بہت دے time میں نے دیکھا ہے کہ exams میں آتا ہے اس desert میں ہم اس کو one s ڈالتے ہیں جسے third desert ہے اور اس کے بعد اب چولستان desert ہے اس میں ایک single آتی ہے اور یہ میٹھے کو کہا جاتا ہے desert ٹھیک ہو گیا تو i eat a sweet desert made by my mother my mom ٹھیک ہو گیا تو میٹھے کو کہا جاتا ہے جو آپ میٹھا پکاتے ہیں کسٹرڈ وغیرہ تو اس کو desert کہتے ہیں یہ والا جو desert ہے آپ کا third desert چولستان desert ہے اس کو کہتے ہیں تو یہ تھا harmonیمس آج کے لیے میں نے سوچا کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتاؤں وہ سے پچھے کہہ رہے ہیں کمپوزیشن پر کام کریں کمپوزیشن پر کام کریں that's how i have started and keep watching my youtube channel subscribe it as well and once again saying all of saying to all of you اور youtube channel کے علاوہ آپ you might have visited my page رشید میرانی سینئر educationist کے ہے وہ بھی اس کو بھی follow کریں آپ جتنا آپ follow کریں گے you know simply i need the encouragement of some of the students those who are unable to approach me at my academy but they wish to something out of me تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کافی پچے کے رہے تھے sir online 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 تو میں بالکل directly نہیں آسکتا لیکن ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بہت کچھ سکھا سکتا ہوں تو آپ ان باکس کر سکتے ہیں مجھ سے بہت کچھ پوچھ سکتے ہیں i'm always ready for you whatsapp number میرے پیج پہ ہے you can follow me whatsapp پہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو آپ کا problem ہو کوئی چیز آپ کو discuss کرنی ہے i will be able to discuss everything that you wish پار ہر چیز کا problem جو بھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے لیکن سنسیرٹی چاہیے آنسٹی چاہیے کمیٹمنٹ چاہیے تو میں آپ کے لیے صرف آپ کے لیے آپ لوگوں کے لیے جو اپروچ نہیں کر سکتے جو اکیڈمی آ رہے تو وہ تو ٹھیک ہے ان کے لیے ٹھیک ہو گیا لیکن جو بچے نہیں آ سکتے ان کو اسپیشلی گھر بیٹھے میں آن لائن لیکچر دے رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے ابھی آؤٹلائن بھی بنائی ہے یوٹیوب چینل آپ میرا وزیٹ کریں وہاں پہ ومن امپاورمنٹ پہ آؤٹلائن بنائی ہے اس کو بھی وزیٹ کریں دیکھیں کہ آؤٹلائن کیسے ٹراغ کرتے ہیں thank you very much for watching me and do share my this clip with the rest of your friends thank you Allah God bless